باب مدینہ تلیل محضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر 196 میں فرماتے ہیں اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے پسند کیا اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی اس کی تبلیغ کے لیے بہترین خلق کو انتخاب فرمایا اپنی محبت پر اس کے ستون کھڑے کیے اس کی برطری کی وجہ سے تمام ادیان کو سر نگو کیا اور اس کی بلندی کے سامنے سب ملتوں کو پست کیا اس کی عزت کے ذریعے دشمنوں کو زلیل اور اس کی مدد سے مخالفوں کو رسوا کیا اس کے ستون سے گمراہی کے کھمبوں کو گرا دیا پیاسوں کو اس کے تیلابوں سے سیراب کیا اور پانی اوڈیلنے والوں کے ذریعے حوزوں کو بھر دیا پھر اسے اس طرح مضبوط کیا کہ نہ اس کے بندھن ٹوٹ سکتے ہیں نہ اس کی کڑیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں نہ اس کی بنیاد گر سکتی ہے نہ اس کے ستون اپنی جگہ چھوٹ سکتے ہیں نہ اس کا درخت اکھڑ سکتا ہے نہ اس کی مدد ختم ہو سکتی ہے نہ اس کے قوانین ختم ہو سکتے ہیں نہ اس کی شاخیں کٹ سکتی ہیں نہ اس کی راہیں تنگ نہ اس کی آسانیاں دشوار ہیں نہ اس کے سفید دامن پر سیاہی کا دھبا نہ اس کی استقامت میں پیچ و خم نہ اس کی لکڑی میں کجی نہ اس کی کشادہ راہ میں کوئی دشواری ہے نہ اس کے چراغ گل ہوتے ہیں نہ اس کی خوشگواریوں میں تلخیوں کا گزر ہوتا ہے اسلام ایسے ستونوں پر حاوی ہے جس کے پائے اللہ نے حق کی سرزمین پر قائم کیے ہیں اور ان کی بنیاد کو استحقام بکشا ہے اور ایسے سرچشمیں ہیں جن کے چشمیں پانی سے بھرپور اور ایسے چراغ ہیں جن کی لوہیں زیابار ہیں ایسے منار ہیں جن کی روشنی میں مسافر قدم بڑھاتے ہیں اور ایسے نشان ہیں جن سے سیدھی راہوں کا قصد کیا جاتا ہے اور ایسے گھاٹ ہیں جن پر اترنے والے ان سے سیراب ہوتے ہیں اللہ نے اسلام میں اپنی انتہا رضا مندی بلند ترین ارکان اور اپنی اطاعت کی اونچی سطح کو قرار دیا ہے چنانچہ اللہ کے نزدیک اس کے ستون مضبوط اس کی امارت سر بلند اس کی دلیل روشن اور لوہیں زیابار ہیں اس کی سلطنت غالب اور منار بلند ہیں اور اس کی بیخ کنی دشوار ہے پس تم اس کی عزت باقی رکھو اس کے حکام کی پیروی کرو اس کے حقوق ادا کرو اور اس کے ہر حکم کو اس کی جگہ قائم کرو